ملزم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتا تو قانون کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہوتے قانون کو صرف شہادت سے غرض ہوتی ہے میلارڈ اور جرم کی شہادت خود ملزمہ دے رہی ہے وکیل استخاظہ کی یہی دلیل میں اپنی بحث کی بنیاد بناتا ہوں ملزمہ زینت ماتہ تدالت میں مسلسل آٹھ ماں سے اپنے مقدمے کی ہر پیشی پر قانون سے صرف اور صرف موت کی سزا مانگ رہی ہے اور اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا جرم ثابت ہونے کے بعد ملزم کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا جرم ثابت نہیں ہوا یور آنر جرم کا اقرار کیا گیا ہے اگر ملزمہ چاہتی تو اس جرم سے انکار کر سکتی اگر ملزمہ کو زندگی پیاری ہوتی تو وہ جھوٹ بھی بول کر سکتی یور آنر موزز وکیل صفائی ملزمہ کو عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے کی ترغیب دے سوال سچ یا جھوٹ بولنے کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ملزمہ موت کی سزا کیوں مانگ رہتا ہے ملزمہ زندگی سے آجز کیوں ملزمہ صفائی میں کچھ نہ کہہ کر کڑی سے کڑی سزا کی کیوں ترغیب دے یور آنر جرائم کی تاریخ میں دینت غالباً پہلی ملزمہ جو کٹیرے میں کھڑے ہو کر مقدمے کی افتدا سے لے کر اب تک عدالت سے صرف موت کی سزا مانگ رہتا ہے یور آنر میں سوال کرتا ہوں ملزمہ نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں چاہا کہیں اس قتل کی کہانی کوئی دردنات داستان تو نہیں کہیں یہ قتل ایسا راست تو نہیں جس نے ملزمہ کی زبان پر مسلحت کا تعلہ ڈال رکھا ہو اگر یہ قتل تردنات داستان ہے اگر ملزمہ کا اقبال جرم کوئی راست ہے تو عدالت اس داستان اور اس راست کو جانے بغیر جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ نہ تو قانون کے تقاضے پورے کر سکے گا اور نہ ملزمہ کے ساتھ انسان جرسول یور آنر عدالت وکیل صفائی کے خیال سے اتفاق کرتی ہے ملزمہ زینت تم بھی اپنے وکیل صفائی کے دلائل پر غور کرو میرا کوئی وکیل نہیں تمہارا دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں قانون نے تمہارے لیے وکیل صفائی کا بندبست کیا ہے جب دنیا میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں تو قانون کیوں میرا رشتہ دار بننا چاہتا ہے کوئی دلیل نہ دے کوئی صفائی پیچ نہ کرے میں نے قتل کیا ہے اور میں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں میں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں جائے صاحب میں پھر اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں میلاڈ ہو سکتا ہے وکیل صفائی جس کہانی سننے کے لیے اطرار کر رہی ہے سنانے والی ہی نہ ہوں نہیں وکیل صاحب جن حالات کو جاننا چاہتے ہیں وہ سپانے والے ہوں نہیں میلاڈ ہو سکتا ہے ملزمہ کا ماضی آوارگی اور بچلنی کی بھیانک داستان نہیں میرا ماضی میری گزری ہوئی زندگی بہت خوشگوار اور پاکیزہ تھی عدالت قانون کی تقرار کے بعد جو زندگی مجھے دینا چاہتی ہے میرے لیے وہ زندگی بھیانک ہوگی مجھے زندگی نہیں موت چاہیے میں نے قتل کیا ہے مجھے موت کی سزا دی جائے میں موت کی سزا مانتی ہوں جرم کے بدلے میں نہ سہی مجھے بھیگ میں موت کی سزا دیجئے جیسا ہم لوگ آپ سے زندگی کی بھیگ مانتے ہیں میں آپ سے موت کی بھیگ مانتے ہوں سزا دیجئے سزا دیجئے سزا دیجئے ملزمہ زینت کو فوری طور پر ہسپتال میں داخل کیا جائے حضالت اس مقدمے کی سمات آئندہ پیشی پر کرے گی اے یہ جائے صاحب کانون اس مقدمے کی انتہا تو کسی نہ کسی دن کر ہی دے گا جس کہانی کی ابتدہ آج ہوئی ہے کانون اس کی انتہا کب کرے گا آج پیدا ہونے والے اس بچے کے باپ نے مجھے بے آبرو کیا تھا اور جب مجھے خوش آیا تو اس در انتے کا دوسرا ساتھی دوسری بار مجھے لوٹنا چاہتا تھا اور میں نے اسے قتل کر دیا اگر کانون مجھے اس وقت بے بس نہ کرتا تو میں اپنی آبرو لوٹنے والے کو بھی موت کی گاڑوکار دیتی کانون نے مجھے جب بھی بے بس کیا تھا کانون نے مجھے اب بھی بے بس کیا ہے اس گھڑی کو ٹالنے کے لیے میں کانون سے موت کی بھیک مانگتی رہی لیکن کانون اپنی بیعت اور تقرار میں یہ وقت نے ہی آیا جس کو دیکھنے سے پہلے میں مات جانا چاہتی تھی عدالت میں موجود کانون کے ان موزز بکلا نے عدالت کو جو کانون سمجھایا ہے اس نے میری زندگی میں بجبو کو بھی رچایا ہے کیا یہ عدالت میری زندگی سے اس گندگی کو دور رکھ سکتی ہے اگر نہیں تو مجھے بتائیے کانون نے سزا کے علاوہ جو رسوائی میری جھولی میں ڈالی ہے میں اس رسوائی کو دھونے اس ڈا کو مٹانے کے لیے کانون کی کونسی عدالت میں اپیل کروں جس صاحب یہ کیسا کانون ہے جو سزا تو چرم میں دیتا ہے اور رسوائی انعام میں اس کانون کے محافظوں سے اس کانون کے خالکوں سے کہیے میں اس کہانی کو ختم کرنا چاہتی تھی کانون نئی کہانی شروع کرنے پر بزد ہے تو اتنا بتا دیجئے جس صاحب آج کانون کے گھر میں پہلی بار غیر کانونی بچہ پیدا ہوا ہے میں اس کا کیا نام رکھوں میں اسے کی اتنا آپ دے کو کروں موسیقی گزرھر موسیقا موسیقی 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 میرے بیٹی اور میرے داماد کو ہمیشہ اپنی عوام میں رکھنا خدا سے کیا مانگی ہوگی جو کچھ مانگنا تھا مانگ لیا ہے اور مل بھی گیا ہے اب تو تمہاری سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی سمجھ گیا زینت اب تم اپنے دل سے سارے خشش دور کر دو تمہارا خالہ ذات بھائی ہاشور اگر اب تمہاری طرف میلی نظر سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں پوڑ دوں گا آدھر تمہارا آدھر زندگی سے زیادہ اپنی غیرت کی عفادت کرے گا زندگی کے اس اندھیرے میں میرا شوہر روشنی کی کرن بن کر آیا اور میرا گھر جگمگا اٹھا مجھے خدا نے وہ سب کچھ دیا جس کی مجھے تمنا تھی پھر ایک سال بعد اللہ نے میری کوت پھر دی ایک سال سے دو سال دو سال سے پانچ سال کا عرصہ یوں گزر گیا جیسے پانچ لمحے گزر جاتے ہیں ہم میان بیوی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہتے میرا بیٹا اچاند بیٹا آپ کو اپنی سے کب آئے بس ابھی آکے کھڑا ہی ہوں اور آپ سے پکو بیٹے سے ملاقات ہوئی تم کہوں کوئی جیئے یا مرے آپ کو کیا واسطہ کیا واسطہ ہمیں آپ سے کوئی واسطہ نہیں بیلکل نہیں پتہ ہے آج دین مہینے دس دن کے بعد جناب تشریف لا رہے ہیں اور وہ بھی اطلاع دیئے بغیر یہ نوکری چیز ہی بہت بری ہے جب تک دفتری کام مکمل نہیں ہوتا میرا واپس آنا بہت مشکل تھا اور اطلاع ہی نہیں دی کہ میں اتنے سرپرائز دینا چاہتا تھا ویسے دینک یقین کرو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تم سے بچھرے تین مہینے نہیں تین صدیاں پی چکی ہیں بس بس رہنے دیجئے سب دکھاوے کا پیار چھوڑو نا پپو کو کپڑے پہنانے اسے سرد ہی لگ جائے گی اور اگر مجھے خوش کو کیا تو اچھا دیکھ رہا ہے دوسرا ہاتھ زیند کی آنکھوں پر رکھ دو تاکہ وہ اپنے سابق منگیتر کو نہ پہچان سکے ہاشو تم کہوں چھوڑ دینے سے تونے کیا سمجھ دیا تھا میں نے بھی اپنی دی چھوڑ دی ہے میں چھ سال سے تیری تلاش میں بستی بستی شہر شہر کی خان جھاند رہا ہوں ہاشو زیند اب میری بیوی اور میرے بچے کی ماں ہے زیند اب بیوی اور ماں ہے جب میری مگے تک میں آپ کا نہیں جب کا حساب چکانے آیا ہوں تو یوں کہوں کہ تم اپنی زندگی کا حساب چکانے آیا ہوں عزت کی طرف بڑھنے والے ہاتھ میں کیسے کارتا ہوں یہ تمہاری آخر ضرور دیکھیں اوہ یہیں رک جاؤ دوستو اس کے قصبل میں خود ہی نکال دیتا ہوں لو میرا ہاتھ زیند کی طرف پڑھ رہا ہے روک سکتے ہو روک آلی 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 روک سکتے ہو سینا دیکھتی نہیں میرا بیٹا سک کچھ دیکھ رہا ہے آلی おっ آل Amanda آلی 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 آلری میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا مجھ سے بدلہ لے گا خوب ہے اوہ مچھر ابھی تو تو بہت چھوٹا ہے لے گو دینات کو اوہ جاتا شوٹا شي replace اوہ اسم مجھ سے اوہ دل true ح trop حdam چھوٹو مری عمی کو چھوٹو مری عمی کو چھوٹو مری عمی کو مری عمی کو چھوٹو چھوٹ چھوٹو چھوٹ ہوں گا چن گو behind لیکن سینتھ میں لدی آگ کو کنڈہ درکے نمت جسے باست اس کے جسم کو کپڑوں کی قید سے آزاد کریں نہیں رہی آشو خدا کے لئے مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو اور تم پر اس کے جسم کو ڈھاپنے والے ان کپڑوں کی ایک ایک تک جینا چلو موسیقی 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 اس سے پہلے کہ میں اپنے دامن پر تاغ لگانے والے انسان نماد درندے ہاشو کے لہو میں اپنے دپٹے کو رنگ لیتی موسیقی قانون نے مجھے جیدے کو قتل کرنے کے انسان میں گرفتار کر لیا ہاشو کو قتل کرنے کی حسرت میرے دل میں ہے میں خدا نہیں مرنہ بخدا ایسی دردناک یاد تمہارے ذہن سے کھرچ ڈالتا انسان ہوں وہ کچھ ضرور کروں گا جو انسان کے بس میں ہوتا ہے اس بچے کو اپنے اولاد بنا کر پالوں گا اور اس کی طرف دیکھنے والی ہر صورت کی زبان اسے میری اولاد کہہ کر پکارے گی موسیقی 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 اب کہو باپ کا انتقام لوگے مجھ سے بتنا لوگے یہ بت لے ہو اس کتے کے پھر لے گو آدھ ہی روڑی ڈال دو تاکہ یہ زندہ بیجے ساتھ لے چا رہے لے جاؤ اسے روڑی نہیں دیتے تو پانی ہی پھلا دا مجھے بہت پاس لگی آہ 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 نام کیا ہے تمہارا اگلوش اگلوش اپنا سبب دور آؤ میری موت تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے میری موت تم نمو کے ہاتھ میں ہاتھ گھنٹے سے جگاتے جگاتے تنگ آ گیا مگر شاہد جادی ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی دینک میں تمہیں اس گھر میں بہن بنا کر لیا ہوں نوکرانی بنا کر نہیں ایک بھائی کا گھر جو مجھ بدنصیب کو جیل سے رہائے کے بعد پناہ مل گئی بس 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 جس دن سے اس گھر میں آئی ہو شکریہ ادا کر کے مجھے شرمسار کر رہی آج سے یہ شکریہ بند اب یہ تمہارا بھائی مزید شرمسار ہونے کے لیے تیار نہیں اور آج سے تم یہ کام بھی نہیں کرو گی تو کیا بہنے گھر کا کون نہیں کرتی کرتی ہوں گی لیکن ان گھروں میں جہاں نوکر نہیں ہوتی لیکن کچھ کام تو بہرحال مجھے کرنے ہی ہوں گے پھیا آپ کی لادلے بھتی جی جب تک میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہ پی لے بزر نہیں چھوڑ دی میری لادلی بہت خوب یعنی تمہیں جج کے سامنے مقدمہ پیش کرنا بھی نہیں آتا دیکھو میں واقعات و حالات کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کر رہا ہوں نائلہ کی عادت تم نے بگاڑی ہے لہذا نائلہ میری نہیں تمہاری لادلی ہے اور جب سے اس نے تم سے میرے غصے کے خلاف اس دے آرڈر لیا ہے وہ بلکل خود کر رو گئی ہے تو پھر اس کی سزاب بھتی جی کو نہیں بہن کو دیجئے بس اب عدالت کا وقت ختم ہوتا ہے یہ مقدمہ کسی دوسری پیشی پر ملتبی کیا جاتا ہے اس لیے کہ مجھے ایک بھترری کام ہے اور آج ہمارا بیٹا سلیم آ رہا ہے سلیم آ رہا ہے ہمارا بیٹا ایک مدت کے بعد لندن سے واپس آ رہا ہے میں شام کو ائرپورٹ سے ہوں تم نائلہ سے کہہ دینا کہ وہ ایک چھے بجے ائرپورٹ پہنچ جائے سلیم آ رہا ہے نائلہ بیٹی بیٹی اس سے دیکھو سبا ہو گئی بیٹی ہوں ہاں ابھی تم کو ہوگی کس چائے آنٹی میں خود بنا لیتی ہوں آپ رہنے دے آپ کو تکلیف ہوگی ہے نا بیٹی آپ پہنچ بیٹی کیسے دیکھو چائے چائے چیار چائے چیک چائے چیار چلز چلز چاہے گا آنٹی چلز چلز ؟ ہاں چلا جائے گا یہی کوئی پچاس آٹھ سال کے عمر میں چلا جائے گا آانٹی دیکھو دیکھو چاہی گی یہ لو چاہی گی چلا چاہی گی تمہیں تو صبح آنکھ کھلتے ہی چاہ جائے ہے نا نہیں ایک دیزار وہ کیا آپ کی دیزار بہت شریر ہو گئی ہو تم آانٹی پاپاہی صبح مارنا شروع کر دیا ہے اچھا اچھا چائے جلدی سے پیو اور تیار ہو جاؤ سلیم آنے مالا ہے جلدی کرو جانے گانے جی جی رہا اوہی لہما کی بچی وہ ابھی تک دستوں میں پڑی ہوئی ہے کیا رکھو آانٹی نے چاہی ابھی دی ہے یہاں تو تمہیں آانٹی چاہی جائے رکھتے ہیں اس کے گھر جاؤ گی تو تمہیں کون چاہی دے گا اس کے گھر اس ہی کے گھر جو خود سہرہ باندھ کے آئے گا اور تمہیں سہرے کی لڑیوں میں باندھ کے لے جائے گا ہاں وہ پر ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کون وہ پیدا بھی ہوئے کی نہیں خوش بھی تو نہیں مدلے لڑی سب خوش ہوئی ہے سہلوپ گاڑی بھی سمان کرو نائلہ کہاں نائلہ بیٹی موسیقی دیڑی اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو یہ نائلہ ہے اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تم سلیل بھئی تم دونوں غلطی پر نہیں ہوں دیڑی آپ کو یہاں سے جب میں گیا تھا تو یہ بلکل اتنی سی تھی ارے ہاں دیکھو تو میں تو اتنی سے اتنی بلد ہوگئی اور تم ابھی اتنی تیز ہو گو یہ ویسے بھائی دیزے آپ کی تاریخ یہ میری سرنڈ رو بھی ہے میری کلاس ہے ہلو ہلو بھائی بھائی بس 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 اگر لڑکی لڑکی کی تاریخ کرے تو اکسر لڑکے غلط فہمی کا شکار کریں بھائی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھائی دیت کی باتیں کریں ہماری روپی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں آپ سلیم کو بتھائیے بھائی ایت تکیاں نائنا بھائی بات تو سنو مجھے تم سر بھی بات لڑائی کرو کیوں؟ بھائی 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 اوہ ایسی ایسی لیکن وہ ہے کہاں وہ زیند بہین زیند بہین زیند بہین وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو نیچے آؤ ہمارا بہین یہ میرا بیتا سلیم ہے سلیم یہ ہے میری بہین زیند بہین اچھا تو یہ ہے وہ خندر بتا رہے ہیں کہ خندر بتا رہے ہیں کہ سلیم بھائی یہ جو خوبصورت چہہے ہوتے ہیں اپنے ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی خوبصورت نام ضرور رکھ لے جوانی کے ہر گناہ کو حادثہ اور برہاتے میں اسی حادثے کو تجربے کا نام دے دو اپنی زبان کو لگام دو سلیم میں تو اپنی زبان کو لگام دے دوں گا ڈیدی لیکن دنیا کی زبان کو کون لگام دے گا سلیم میں جو کچھ کہا ہے اس کے لئے مجھے معاف کر دو بہین تم کون ہو وہ نہیں جانتا وہ نہیں جانتا میں تو جانتی ہوں یہ سلیم نہیں اس کا خون بول رہا ہے میرا تو خون بھی غریبوں کے لئے حادث ہے میرا بس چلے تو پاکستان کے سارے غریبوں کی حالت ایک ہی دن میں بدل کر رہا ہوں سبحان اللہ جزاک اللہ آپ کو کشی رکھی نا کھڑے جاؤں بیٹھئے بیٹھئے سیٹ صاحب اگر ملک کا ہر دولت مند آپ کی طرح سوچنے لگے تو پاکستان سے غربت واقع ایک ہی دن میں ختم ہو سکتی چھو شرمندہ کرتے ہیں دوسرا کیا سوچتا ہے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا دل ایک کھلی کتاب پیشت پیشت اسی لئے حمید روزر بٹکنے کی بجائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ یتیم خانے کے سالانہ جلسے کی صدارت قبول فرمائیں آرے آرے میں سمجھ گیا سمجھ گیا میں یتیم خانے کو ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں اعلان تو حضور جلسہ عام میں ہوگا نہیں ملک صاحب میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا ضرورت ہے جنابِ آلی آپ کی دیکھا دیکھی پہ غیرت دولت مند بھی جوش میں آ جائیں گے اچھا جیچے آپ کی مرضی اچھا تو ہمیں آپ اجاز دیجئے اچھا خدا حافظ خدا آپ کو خوش آکھ ضمیر 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 تو کب کا مرچکا سر آپ کا سیکٹری زندہ ہے سیکٹری جی یہ دنیا اور اس دنیا میں بسنے والے لوگ آخر مجھے کیا سمجھتے ہیں جو آپ نہیں سماجی کارکن اور غریبوں کے ہمدرد لیڈر میں یہی تو خوبی ہوتی ہے جیسا ہوتا ہے ویسا نظر نہیں آتا اور جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے انکل میں تو آپ کو بتانا بھولے گئی راج جج صاحب کا بیٹا لندن سے آگیا ہے جج صاحب کا بیٹا ہی لندن سے آئے گا بیٹی کسی مزدور یا کلرک کا بیٹا تو لندن جانے سے رہا لیکن تم کس جج کی بات کر رہی ہو جسٹس بدرو زمان کی آپ تو کبھی ان سے ملے نہیں ہیں ان کی بھتیجی میری کلاس پر لو ہے بیٹے نہیں ملے تو آپ ملیں گے میں تو ان کو دعوت بھی دے آئی ہوں اچھا تو آپ انہیں دعوت بھی دے آئی ہیں اچھا باز پھٹے مجھے تمہاری یہی عادت سب سے زیادہ پسند ہے جج کام کی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اولاد کام آنے والی جنس ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 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 موسیقی میرے لبوں پہ گیتھیں تیرے سننے اور جانے وفا موسیقی میرے لبوں پہ گیتھیں تیرے سننے اور جانے وفا موسیقی کوئی نہیں تھا کوئی نہ ہوگا جس دل میں تیرے زبا موسیقی میرے لبوں پہ گیتھیں تیرے سننے اور جانے وفا موسیقی کوئی نہیں تھا کوئی نہ ہوگا جس دل میں تیرے زبا میرے لبوں پہ گیتھیں تیرے سننے اور جانے وفا موسیقی 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 صدیوں سے جس کی لگن تھی وہی ہو کیسے سمجھ لوں کہ تم اجنبی ہو تمہیں بھول جاؤں یہ ممکن نہیں ہے میری جان تم تو میری زندگی ہے میری نظر سے رہے دور تم کا جینے میں پھر کیا مزا میرے لبوں پہ گیت ہے تیرے سننے ہو جانے ہی وفا میرا پیار تم میری منزل تم ہی ہو میری آرزو کا حاصل تم ہی ہو میرا پیار تم میری منزل تم ہی ہو میری آرزو کا حاصل تم ہی ہو تمہارے سوا کوئی اپنا نہیں ہے قسم تھرکنوں کے میرا دل تمہیں ہو ملکے جییں گے اب مات ہم کا کرنا سکے کہیں جدا میرے لبوں کے یہ تھے تیرے سننے ہو جانے ہی وفا کوئی نہیں تھا کوئی نہ ہوگا اس دل میں تیرے زیوار میرے لبوں پہ گیت ہے تیرے سننے ہو جانے ہی وفا میرے آفٹر مکنی شاندار پارٹی ہوگی یہ تو نہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تو جس نے سوچا ہے اس کا شکریہ آدھا کرو نا نا ایکسیکٹل انکل نہیں نہیں میرا شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت تمہیں یہ پارٹی پسند ہے میرے لیتا ہی کافی ہے تم بھی خوش سلیم بھی خوش تو پھر ناراض کون یہ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کون ناراض ہے انکل بھئی میں دیکھو نا جس ساب تو آئی نہیں جس ساب آجاتے تو اس محفل کی رونہ کور بڑھ جاتی میں نے تو بہت کہا انکل لیکن وہ کہنے لگے جوانوں کی محفل میں بوڑوں کا کیا کام پیٹے اس محفل میں مجھ جیسا بوڑا بھی تو موجود ہے ویسے انکل آپ بھی بہت جولی آدمیاں پر خوردات ملتے رہوگے تو تمہیں بھی اپرے جیسا بنا دوں اگین جوک میں ازر انیلو کو چھوڑنے جا رہی ہوں انیلو تم میرے ساتھ نہیں چلوگی تمہیں انہیں جانے کے لیے کیا دریکٹر بلانا پڑے گا اچھا انکل اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ بیٹے رووی تم ساتھ نہیں جاؤگی ہاں انکل جا رہی ہوں میں بھی تم جاؤ بھی تو سلیم یہاں آتا جانتا رہے گا اور سلیم کے آنے جانے سے ہمارے کئی بگڑے کام بنتے رہیں گے سمردے رہیں گے امیر وہ تو کب کب مر چکا حافظ آپ کا سٹری زندہ ہے سیکریٹری کو زندہ رہنا چاہیے ضمیر زندہ رکھنے والے بہت جلد مر جاتے ہیں آپ سے وہ خوان بے ضمیر انسان ہیں جو خوان کی صحت سے کھل رہا ہے شہر کی سب تور مکمل ناکہ بن لیے لیکن صرف مارفیہ کے انگرسل شہر میں لائے جا رہے ہیں سر ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کوشش بزدر لوگ کرتے ہیں لیکن لوگ کامیاب یعاصل کرتے ہیں انسپیکٹرز مجھے آپ لوگوں کی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مارفیہ انسانی زندگی کو دیمت کی طرح چاہتا ہے ہم جانتے ہیں سر تو پھر یہ بھی جانتے ہیں مجھے ایک دن کے اندر اندر یہ سب معلوم ہو جانا چاہیے تو مارفیہ کے انجیکشن کہاں بندے اور کہاں جاتے ہیں مجھے ایک دن کے اندر یہ سب معلومی مجھے مجھے پولیس پولیس کا چھاپا کیا بک رہے ہو پولیس یہاں کیسے بڑھ سکتی ہے پولیس نے فیکٹری کو گھرے میں لے لیا اور ہمارے اپنے لکھائیں گے ہمیں جمال بھی بھائیں چنگ ہوگی آسف چھو درہوڑے سے بھاگ چلے ہاں بغلول بغلول کیا کرو یہ آمار کیا کرو سنو بھاگ چلو جنی گرو بغلول دک جاؤ میں در دور نہیں مارتوں گا بغلول 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 مجرم ہماری سوچ سے کدہرہ اچلاہوں میں بھراتا ہے اس پہ دیکھتر کہ یہ شخص ہمیں کچھ بتاتا انہوں نے اسے خود ہی گولی مارتی ہے انہوں نے اسے خود ہی گروہ موسیقی 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 یہ مجھے مارتے ہیں جی یہ بچے تمہیں مارتے ہیں ہاں جی ہاں جی تو تم بھی انہیں مارو نہیں 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 مجھے ان سے ڈر لگتا ہے جی یار بچوں سے ڈر لگتا ہے بھاگے آپ تو بہت بہتر ہیں جی ویسے تم بھی کوئی کم چیز نظر نہیں آتے شکل سے انسان لگتے ہو ویسے ہو مکمل چالور ہاں جی ہاں جی آو ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو اور لوگ بھی تمہارا تماشا دیکھی دیکھو ہاں نالا ہاں یاں دیکھو میں تمہارے لیگ کے سی نایات چیز لے کر آجوں کون ہے یہ مندر ہاں ڈیڈی سمائد سے دیکھا جاؤتا ہے صلی اللہ تو کسی عریب ان خان کی گھر بت کا مزام براتے میں شرمانی چاہتے ہیں ھوووووو دیڈی میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں یہ سو پیسید ہی بدروہ ہے دیکھر دیکھو باپا سوافہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہاہہہہہہہہہہہہ آقاتا ہے باپا 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 بھاپا بہت دور جہاں گھولیں چلتی ہیں اب میں وہاں نہیں جاؤں گا اچھا تو پھر کہاں رو گے آپ کے پاس اکمت ایک تو میرے پاس تمہیں رکھنے کیلئے کوئی پنجرہ نہیں اور دوسرے مجھے جانور پالنے کا شوق کبھی نہیں رکھ حریب تمہیں کسی انسان کے ساتھ ایسا مذہب نہیں کرنا چاہیے جو خدا کو بھی پسند نہ ہو ہوگے ریڈی آپ اس انجوائے کریں میں تو سک چکا بابا سلیم کی ساتھ آیا ہے کہاں سے آئے ہو بھائی جی بہت دور سے بہت دور سے کچھ جگہ کا کوئی نام تو ہوگا مجھے کچھ پتہ نہیں جہاں سے آئے ہو اس جگہ کا نام نہیں جانتے اس شہر کا نام جانتے ہو اپنے یہاں آئے کیسے جی وہاں کھولیاں چلتی ہیں میں وہاں سے بھاگتا 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 یہاں تک آ گیا حیرت ہے انکل اسے دومے کی ایج میں کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے نہ اپنا پتا ہے اور نہ دنیا کا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ خود تو جوان ہو گیا ہے لیکن اس کا شعور جوان نہ ہو سکا تمہارے ماں باک کہاں بیٹے جی ماں ماں پتہ نہیں تمہیں کسی بات کا پتہ بھی ہے پتہ نہیں کھانا کھاؤ گے جی ہاں بہن اسے کھانا کھلا دوں وہ کب بھالوں پتہ بھی چارا جی اے پلو جی کھڑے کیا ہوں کیا کھڑوں جی بیکیا بیکن بیکن صاحبہ میرا خانے کھانا واپک لے گا کیا دیکھتے نہیں صاحبہ رالی ڈاک کر دیتا کیوں کر دے لبیتی کانا 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 کیا کانا بالی آنی مارلے پھر کانا کانا کیوں ماروں بیتے کیا کسور کیا ہے تمہیں کسور کسور کا تو پتہ نہیں جی پہلے وہ مجھے مارتے تھے پھر کھانا سلاتے تھے کون مارتے تھے تمہیں وہ جی جن کے بات میں حیرتا تھا بڑے ظالم لوگ تھے وہ تم بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ تمہیں یہاں کوئی نہیں مارے گا کوئی نہیں مارے گا سچ کوئی نہیں مارے گا کھانا 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 ک موسیقی 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 جی کہاں جاؤں ار بھئی جہاں پہلے رہتے تھے جی پتہ نہیں کہاں رہتا تھا جی اری یہ تو سردی میں کام رہا ہے زیند بہن یہ تو اس وقت سے شاید یہ ہی بیٹھا ہے جی گھر کا راستہ بھول گیا ہے جی جی لیکن لیکن میں ہوا نہیں جاؤں گا وہ مجھے بہت مارتی جی انکل ایسا لگتا ہے اس کی پروش تہذیب اور تمدن سے بہت دور کسی جنگل میں ہوئی ہے جی 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 وہاں جنگل بھی ہے یہ جدید دنیا کے ہنگاموں سے بلکل بے خبر ہے اسے گھر میں رکھ لے انکل انسان نے تہذیب کے احساس چکھی میرا سبجیکٹ ہے میرا ایکسپریمنٹ بھی پورا ہو جائے گا اور شاید جی انسان بھی بن جائے رکھ لے بھائیہ بجانک کس گوڑ کا پھول ہے گھر کا کام کاج کرتا رہے گا اوچھی تو اس پر دس آتا ہے اچھا اگر تم دونوں یہی چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں آو بیٹی آو پیٹا آو موسیقی 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 میں نے رات کو تمہیں بیٹ پر سولایا تھا اور تم یہاں سو رہا ہے جی وہ گھٹ اچھلتی تھی یوں یوں گھٹ کی میں نے فوم کے بیٹ پر سولایا ہو تم کبھی چارپائی یا پلنگ پر نہیں سوے نہیں جی وہ تو چارپائی پر سوتے تھے مجھے زمین پر سولاتے تھے لیکن میں رات کی چادر مہلی نہیں ہونے دی زمین پر سو گیا اس کو چادر نہیں کالین کہتے کیا کہتے ہیں جی کالین کریم جی تمہارا نام کیا ہے جی تمہارا نام بغلول جی دیڑے گھر کے بہار سے اپنے نام کا بورڈ اثروا کر ریک ڈبلو زو کا بورڈ لگوالے گھر میں اچھے خاصے جانور اکھتے کر لیا سلیم جب بھی بولنے کو جی چاہے تو سوچ لیا کرو کیا کہا چاہتے خدا کا شکر ادا کرو اس خاندان میں پیدا ہوئے اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو تو آف تک خوشی کر چکا ہوتے ڈیڈی آپ تو اتنی سی بات کا برا مانگے مشکل تو یہ ہے کہ تم جسے اتنی سی بات کہتے ہو وہ اتنی ہوتی نہیں اچھا ڈیڈی ایم سوری میں آف سے مافی چاہتا ہوں مہمائن چڑھا ناشتہ کرو تاکیو ریدی تم کن در رہے ہو تمہیں کچھ نہیں کہے گا ماشتہ کرو گے میرا مطلب ہے کچھ کھاؤ گے چلاو چلاو آو 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 بیٹے کیا نام بتایا تھا تمہنے جب بھول بھائی جے کیا نام ہوا انکل کیا نام رکھے اس کا بچہ جمورہ عابض کیسا نام ہے ہاں ایسے سیدھے سارے آدمی کے لئے یہ نام ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے سنو آج سے تمہارا نام عابض چلو ناشتہ کرلو چلو نائلہ بیٹی تم کو تحریر سکھانے کے لئے تمہیں خاص ہی نیند کرنا پڑے گی ٹھیک ہے انکل میرے لئے ایک کتہ ہی نوخہ تجربہ ہوگا نائلہ مجھے وہ جانوے تو دکھا جو تنہے پال رکھا ہے نائلہ بی بی کپڑے آئے میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سنجھ آئے کہ جب بھی اندر آؤ اس طرح نوک کر کے آؤ ہو پھول گیا تو یہ ہے مجھو باسنی پتر میں چڑیا گھر سے بھاگا ہوئے بابا بابا نوک کریں آئے کیا ہو رہا یہ نائلہ بی بی اب ٹھیک ہے نو سر ٹھیک ہے سر تم ریبل کو ٹھیک ہے اب میں تمہیں کیسے سمجھا ہوں جیسے مرجی سمجھا دیکھو یہ کپڑے تمہارے ہیں انھیں بدل لو یہ اچھا یہ کیوں کر رہے ہو ہمارے سامنے ہی تمہیں شرم نہیں آتی شرم وہ کیا ہو اسے تو یہ بھی نہیں بتا کہ شرم کیا ہوتی ہے لڑکیوں کے سامنے کپڑے نہیں بدلتیں سمجھے نہیں سمجھا وہاں تو میں سب کے سامنے کپڑے اب تم جنگل میں نہیں شہر میں ہو یہاں کی طور طریقے اور یہاں کی تہزید شکھو ہم سمجھ گیا اب چو آپ سکھائیں گی سکھ لوں گا اٹھاؤ یہ کپڑے اور جا کے اس کو کھانے میں بدلو نائلا جیسے ہے تو بڑے کمال کی چیز ایسے جیسے کمال کی چیز مجھے کچھ مت پہلی دفعہ آئینہ دیکھ کے ڈر گیا تھا ویسے یہ تو اسے دیکھ کے ڈری جانے کی اور جب گاڑی کا ہون سنتا ہے تو میردن کی طرح پھدک پڑتا مجھے بڑے کھانی اس کے اوپر دس پیس کے ٹکٹ لگا دیتی سارے گھ سارے شہرمز کو روز دیکھنے آجا ہے مجھے پتن تا لگا لو جی تم نے جب یہ آتا جی کیا آتا ہے تمہیں کیا ہوا آپ کا ہاتھ یہاں لگتا ہے نا گدگدی ہوتا ہے گدگدی ہوتا ہے گدگدی ہوتا ہے یہ ہر محلے میں مدو ہو سکتا ہے لے کر دیا سومو میں آتا کہہ جاتی ہے آئے تم باہر جاؤ یہاں ہوں کیا تجھے کان جا رہا ہوں تنگلے میں بہتا ہے پڑھو پڑھو ایسے نہیں جو میں پڑھاتی ہوں وہ پڑھو A for apple A for apple B for boy A for apple Very good تمہارا شاگر کچھ کچھ چلنے لگا ہے چلتا تو ہے انکر لیکن بڑی مسیبت مسیبت سنی جی میں تو بڑی آسانی سے چل چلتا ہوں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں آپ جو ہی ہو جو مجھے تو بھی وقت ہوں مجھے تو بھی یوں محسوس ہوا جیسے میں آپ کو برسوں سے چانتا ہوں سکتا ہے آگے بولو نا آگے کہہ ہے جی اچھا مشاہلا پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ اچھا مجھے تو اچھا مجھے تو نایلا بی بی نے مشیتوں نہیں سکھایا اچھا نایلا کیوں وہ اپنا باف زائے کر رہی ہو یہ اقل کا دشمن کیا سمجھے گا مجھے آپ کے مشورے کی ستن جورت آپ سے ملکے بڑی خوشی ہو بڑا دخ ہو آپ سے ملکے اتنا دخ مجھے بھی ہوئے نایلا بی 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 کھانا لگیا چلو چل کے کھانا کھاؤ چلو بیٹے تم جل جی آپ کھائیں میں کھا کر آیا ہوں کھا کر آیا ہوں کہاں سے کہاں سے کھا کر آیا ہوں جی آپ نے خود ہی تو کہا کہ جب کھانے کیلئی پوچھے اسے کہنا چاہیے کوئی غیر پوچھے تو اسے یہی کہنا چاہیے اپنی دھر میں نہیں یہ تو تمہارا اپنا گھار ہے اپنا پوچھے کھانا پوچھے جو بڑا گرہ ان چلو بڑا گیا اگل بڑا گیا یہ اگل بڑا گیا چاہیے شادی ہو رہی تھی بڑا جاری تھی شادی ہوں یہ شادی کیا ہوتی ہے دنھان اس کے گھر جائے گی اس کو کھانا پکا کر دے گی اس کے کپڑے دھوئے گی اس کی خدمت کرے گی پھر میں بھی شادی کروں گا کیا تم کروگی شادی ہاں کیسی لڑکی کیسی لڑکی تجھے پسند آئے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کیسی لڑکی تجھے پسند آئے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کیسی لڑکی بول رے چھو رے چھو رے چھو ری ہو کیسی ڈھونکے لائے پری کے جیسی سندر چہرہ مہونی مورت ہوگی دلہنی آہور کی صورت ارے کچھ مو سے تو بول مہ کیا بولیا ہمار جمار تیری سادگی تو تیرے دل کی جو رانی بن جائے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کیسی لڑکی موسیقی تیکھنے نووالی ہوگی دبلی ہوگی موٹی ہوگی لنبی ہوگی چھوٹی ہوگی ارے کون نمولا تو بتا نمولا میں کیا جو رہاں ہائے ہوئے پھر تیرا بڑھیں گا کی تیرے راتوں کی نیندیں جو چھو رائے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کون ہوگی جو تیرے من پھائے گی کسی لڑکی موسیقی 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 کون ہوگی جا تیرے میں نبھائے گی کسی لڑکی ارے اب تو بتا دے کون ہوگی وہ بتا دوں ہاں بتا دوں ارے ہاں ہاں بولو نا دون دونا ہے ہم دونا انکل انکل ہاں تو بہتی ملائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا اچھا بھائی تم پہلے ہس لو اس کے بات سنا دیں انکل بات ہی ہزی کی ہے آج ہم اس بگ لول کو ہم ہم آبید آم سوری انکل آبید آج ہم آبید کو پہلی بار آؤٹنگ کے لئے لے گئے بہت سے براد دیکھی کہلے گا میں بھی چہدی کروں گا تلال نہ ہوں گا انکل آبید تو دنیا کا کچھ بھی نہیں جاتا آج نہیں جانتا تو کل جان لے گا اور جب جان جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر جینا سیکھ جائے گا جینا سیکھ جائے گا جینا سیکھ جائے گا یا جینا بھول جائے گا آپ اس نے سنجیدہ کیوں ہو گیا اچھا میں تو اس کا مزاق سنا رہی تھی سنجیدگی مزاق کی کوک سے جنم دیتی ہے بیٹی تم نے ابھی زندگی کو صرف مزاق کی نظر سے دیکھا ہے سنجیدگی کی نظر سے نہیں زندگی مزاق ہے یہ سنجیدگی جب زندگی کو بہت سورت گزارنا ہی ہے تو انجانے میں کیوں گزرے زندگی جان بوش کر سو سمجھ کر قدم کیوں نہ اٹھائیں یہی تو مشکل ہے بیٹی اس عمر کے بچے ناسمجھی میں سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ سمجھتے ہیں کیا ہوا سلیم گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے ہاں انکل اچھی خانسی چھوڑ کر گیا تھا کیوں خامخہ بیٹی ڈاؤن کرتے ہیں میری گاڑی لے جاؤ تمہارے آنے تک میں یہ گاڑی ٹھیک کرائے دیتا ہوں ہاں سلیم ہم ڈیڈی کی گار میں چلتے ہیں موسیقی 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 سمیر سمیر تو کب کب مرتب کر سکتا ہے آپ کا سیکٹری حاضر ہے میں بھی سیکٹریٹی مخاطب ہوں جج ساک کی گاڑی لے جاؤ اور دو گھنٹے کے اندر اندر کام ختم کر کے گاڑی واپس چھوڑ جانا جی بہتر موسیقی موسیقی اتنی کھی بات کی جاؤ موسیقی کان چلے انٹر کون یہ ہلٹن جہاں دل چاہے لے چلو لیکن جلدی کیونکہ آج کالیج میں فنکشن ہے اس میں نالا حصہ لے رہی ہے موسیقی 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 کسی سے کوئی پیار کرے جل جائے کسی سے کوئی پیار کرے جل جائے سمانہ سارا کسی سے کوئی پیار کرے گلی گلی بننا مہاما جس نے دل کو ہارا کسی سے کوئی پیار کرے موسیقی ایک بابو ایک گوری ایک دو جینے پیار میں ڈوبے ایک بابو ایک گوری لاکھ چھپائیں چھپنا سکے گی دنیا سے یہ چھوڑی گوری پیور کی پیار سے بابو دو نینوں کا مورا کسی سے کوئی پیار کرے جل جائے جل جائے زمانہ سارا کسی سے کوئی پیار کرے موسیقی 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 کتنے قسمیں کتنے وادیں آج کریں گے دونوں یہ بھی کہیں گے ساتھ دیں گے ساتھ مریں گے دونوں آج کسی کا سمجھاتا ہی اپن جان سے پیارا کسی سے کوئی پیار کرے جل جائے جل جائے زمانہ سارا کسی سے کوئی پیار کرے گلی گلی وادنا مہا مہا جس نے دل کو ہارا کسی سے کوئی پیار کرے جل جائے زمانہ سارا کسی سے کوئی پیار کرے انکر یہ یل ماری تو آگئی ہے اب یہ میرے کمبے سر کیسے جائے گی یہ تو بہت بزمی ہے جو لوگ لے کر آئے تھے ان سے کہا ہوتا اوپر چھوڑا تھے وہ دو آدمی تھے اور کہہ رہے تھے کہ دو آدمی اور ہوں تب یل ماری اوپر پہنچے گی میں اوپر چھوڑا تھا ہوں جی پھروں میں تمہیں رسہ دیتا حرے آپید یہ دو سو کلو عزم تم اکیلے کیسے اٹھا لوگے انکر لوگیے سے یہ کیا کر رہے چھوڑا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا نمار کیا کرید تبا اٹھنی دیکھ رہے ہیں آپ میری تو کل کام نہیں کر رہی کیا کل کام نہیں کر رہی یہ تو میں بھی اٹھا سکتا لگتا ہوں سالتی یہ مجھے انسان نہیں یہ تو مجھے دن لگتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے چلی آپ لے گئی تم سلیم کو چینیچ کر رہے ہو تم نے کہنے کو خالی پیلی بابو سمجھ رکھا ہے چلو سلیم کھا کے دکھا دو کیوں نے رکو بیٹے کیا کر رہی ہے نہیلے بیٹی اس کے بس کا کام نہیں ہے عبد کو تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں چلو چلو آپ چلو سہرو عبد کیا کرنے سہرو عبد موسیقی 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 تمہیں دے کر میرا بھی دل تڑپ اٹھا ہے آج تمہیں دے کر مجھے اپنی سہیلی تمہاری ماں یاد آگئی ماں میرے ماں تمہیں اپنی ماں یاد ہے مجھے کچھ آتی ہے ماں جی مجھے کچھ آتی ہے آپ تو میری ماں کو جانتی ہے نا ہاں وہ میرے بچپن کی دوست تھی ایک بار مجھے میری ماں سے بلا دیں اب وہ کہاں ہے ماں جی وہ زندہ تھی پر مر گئی ایسے ہی جیسے بدنصیب لوگ زندہ رہنے کی کوشش ہی میں مر جاتے ہیں مر گئی ہے ان ماں سے میری ماں کو دیکھتا ان ماں سے میری ماں کو دیکھتا کیا دیکھ رہی ہو بیٹے جن آنکھوں نے میری ماں کو دیکھا تھا میں ان آنکھوں میں میری ماں کی تصویر دیکھ رہا ہوں لیکن لیکن ان آنکھوں میں مجھے اپنی تصویر دکھائی دے رہی ہے ماں جی مجھے مجھے میری ماں کی کپری دکھا دوں کبر دیکھ کر کیا کرو گے کبر سے لپٹ لپٹ کے رہوں گا اسے پیار کروں گا اس کی مٹھی چوموں گا ماں جی مٹھی چومنے سے پہلے تمہیں دشمنوں کے لہو سے اس مٹھی کا رنگ بدلنا ہوگا دشمنوں کے لہو سے ہاں دشمنوں کے لہو سے کون دشمنوں سے جنہوں نے تمہاری ماں کی عزت لوٹی جنہوں نے تمہاری ماں کو بے آب رو کیا کون ہے میری ماں کے دشمن کی وہی جن کے پاس تمہارا بچپن گسرا ہے وہی جنہوں نے تم سے تمہارا مستقبل تمہارا ماں دے چھین لیا ہے وہ نہ بابا نہ وہ بہت طاقتور ہیں مجھے چان سے ماں ڈالیں گے میٹے تمہاری ماں میری سویلی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں تلاش کروں اور جب تم آخری دشمن کو ختم بھار کے آؤ تو پھر تمہیں لے کر اس کی قبر کر جاؤں بس آپ تو مجھے میری ماں کی قبر دکھا دیں میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گے نہیں جاؤں گے تو پھر تم میرے سامنے بھی نہیں رہو گے ماں کی قبر سے لپٹ کر رونے کی تڑپ تجھ میں باچود ہے اور ماں کے دشمنوں سے انتقام لے دے گا خوصہ تجھ میں کیوں نہیں بولو تمہاری رگوں میں وہ لہو کہاں گم ہو گیا ہے جسے تمہارے غیرتمند باپ نے اپنی آبرو بچانے کے لیے زبیر پر بہایا تھا بدکتمت ماں کے بدنصیب بچے تیرے بدن میں اس ماں کا دھود کہا ہے جس نے اپنی عزت کے دشمن کو اپنا جسم چھونے کے جرم میں قتل کر گا تیری ماں تجھے کھا کر مر گئی تھی میں آج تجھے پھٹ کر مر گئی ہوں چھرے جاؤں چھرے جاؤں میں کہتے ہوں توڑا رہو ہے گھرہ بچا ہے گھرہ بچا ممبر جھوٹ ممبر میں آج تجھے کھو کر مر گئی تھی میں آج تجھے پڑ کر مر گئی ہوں ارے بکلول تم کہاں گئے تھے ہم تو سمجھے تھے اس جہان سے رخصت ہو گئے ہو ارے آنکھے پاپا کے کیا دیکھ رہا ہے چل گاڑی میں بیٹھ ارے پیارے بیٹھنا تیرے بغیر ساری رہنگی ختم ہو گئی ہے چل بیٹھ چلو چلو تغلول مل گئے باس اسلام علیکم یہاں چلے گئے تھے تم بہت دور بہت دور یہاں سے بہت دور بہت دور پہر کی دنیا نیک ہے میں ہی دیکھنا چاہیے تھی لے جاں سے کام پر لگا دو میں یہاں کام نہیں کروں گا میں یہاں کام نہیں کروں گا پھر کہاں کام کروں گا جہاں سے آیا ہوں جہاں سے آیا ہوں جہاں سے آیا ہوں میں یہاں سے آیا ہوں میں یہاں ہوں کام کروں گا وہاں ہیں کام کروں گا ہے ہاں 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 موسیقی 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 جنونی میرے پاک جس مجھو چواتا ہے میں اپنی ماہ کے مجرم کی لاشت لیا ہے ہوں مہ چینا پہلے کا ہمجھا بھی پہلے کا ہمجھا بھی پہلے پہلے مبارک بات دیتی ہوں فکر بتا گئی میری ماہ کی قبر کھا ہے ماجی یقین رکھو عابد اگر تم اپنی ماہ کی قبر دیکھنے کے لیے پیچین ہو تو تمہاری ماہ کی روح اپنے دشمنوں کی قبریں گننے کے لیے تڑپ رہی ہوگی لے جاؤ یہ لاش شہر کی کسی سڑ پر پھینک دینا جی جی میں ترس اور سنو آج سے تم اپنا یہ خلیہ بدل ہوگی دشمن تمہیں اس روپ میں ضرور تلاش کرے گی شہر ترس موسیقی اگر بغلال ان کی رضوں میں آدل کے خون نے جوش ماری دیا ہے تو اسے فورا تلاش کر کے تھنڈا کر دو بغلال ہمارے لئے کسی وقتی بہت بڑا خط چاہر سکتا ہے بھائٹ جیمت بہن، یہ لڑکا کون ہے بھائٹ بھائی آپ میں سے پہتینا troubling سلام علیکم یہ عابد ہے عابد یہ تو بڑا ہینڈسوم رنکہ ہے یہ ہینڈ پمپ کیا ہوتا ہے ہینڈ پمپ نہیں بیتا ہینڈسوم اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت جس میں مردانہ بجاہت ہو جی میں نے بجاہت نہیں عابد ہے عابد منہ پرکھاتا ہے بھائیدان کو یقین کرے گا آج قابض کل کب اگلو جو مجھے تو اب بھی یقین نہیں آرہا اتنا پتری کیا ہے اسے بدلنے میں تمہاری کوشش کا سب سے زیادہ حصہ ہے زیند بہن کل رات کوئی نامعلوم شخص ایک مفرور قیدی کی لاش کھانے کے باہر پھینکے جو تھا بھی قانون کا مفرور قیدی وہ تو یقین ظالم ہو تھا ہاں سبھی تو یہ فلس کی افیر چپی ہے کہ مفرور قیدی کے قاتل کو بیس ہزار روپے نقض انام دیا جائے گا آنسر آپ جہج ہیں اس لئے آپ کو گھر میں بھی قاتل ہی لکھ رہا تھا جہج ہونے کی حیثیت سے مجھے اس گیس نے حیران کر دیا قاتل کے لئے انعام ہے اور قاتل ابھی تک روپوش ہے کیوں انسر چھوڑ دیجئے اس قسلو غارت کو بھائی میں کب قسلو غارت کر رہا ہوں ہاں یادا ہے ابت تمہارے سوٹ ٹیلر کو دیئے ہوئے تمہارے چھوٹ ٹیلر کو دیئے ہوئے صرف دیکھا بہن تمہاری لات جی نے ایک ہائیوان کو انسان بنائی ہاں بہن یہ بھی تو کسی ماں کے دل کا پکڑا ہوگا ہاں جس ماں سے بھی بچھلا ہوگا اس کے دل پر کیا پیتھ رہی ہوگی نائلا بی جی بٹن لگانے ابھی تک نہیں ہوں ایک ایک گدگدی آپ کا ہاتھ یہاں لگتا ہے تو بڑی زور کی گدگدی ہوتی ہے آج سا بابا نہیں لگاتی ہاتھ تکا اوپر دیکھو اوپر تو دیکھ رہا ہوں جیسے اگر آپ کا پھر ہاتھ لگا تو پھر گدگدی ہوگی تمہارا تو دھیان ہی اس طرف ہے میں کیلے اوپر دیکھو اوپر ہی تو دیکھ رہا ہوں جیسے جب آپ کا ہاتھ لگتا ہے نا تو بہت مزا آتا ہے کوئی غلط بات کہتی نلے ہی نہیں بہت اچھی بات کی ہے جناب جناب آپ نے یہ سب کیوں کرتی ہے ستیاں مجھے ڈانٹی ہے نا تو میری ڈانٹ میں بھی بہت مزا مجھتا ہے بہت نہیں تھوڑا تھوڑا جدہ ہاتھ لگاتی ہے نا تو بڑا مزا آتا ہے ایک بات پھر لگاو تمہیں پتا رہی ہے کیا کہہ رہے ہو ہاں مجھے سب بات ہے میں اتنا بوتو نہیں ہوں ہم ہم آج روڑی بھی گل کر تمہیں پہن جائے گا چلے چلے وہاں سب دھنگ رہ جائیں گے آداب انکل جیتی رہو بیٹے جیتی رہو انکل یہ آبد ہے اسلام علیکم والیکم السلام معاف کیجئے گا میرہ رہا ہاتھ بھاری ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آبید ان کا ہاتھ چھوڑو بھئی اچھا جی پتہ نہیں کیا بات ہے ان کو پکڑ لیا ہے تو چھوڑنے کو دلیں نہیں چاہتا خاص ہے جلچسٹ نوجوان معلوم ہوتے ہوں روڑی روڑی بیٹے دیکھو لائلہ آئی ہے تم لوگ بیٹھو میں اسے ابھی بھیجتا بیٹھو ارے آبد ادھر کیا دیکھ رہے ہو ان کو دیکھ رہا تو جی چاہتا ہے ان کے موں پہ زور سے تھا پڑ بارو آبد کیا ہو گیا وہ روڑی کے انکل ہیں ہیلو نائلا ہیلو روڑی کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی تاریخ تمہیں نے پیچانا نہیں اسلام علیکم اوہ 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 نو روڑی کیا ہوا یہ یہ وہی چاندر ہے پلیز روڑی اب تو ہی مکمل انسان ہے مجھے پہلے ہی بتا تھا تمہیں اس کے ساتھ ضرور لٹک جاؤ گے نہیں جی یہ کہاں لٹکی ہیں یہ تو آپ سامنے کھڑی ہیں اوہ مجھے تو بہت ضروری جانا تھا مائن کرنے کی کیا بات ہے یہ وقت ہی ایتا ہوتا ہے ہاں ہاں تم سے بہتر اس وقت کو کون سمجھے گا تمہارے پر بھی تو یہی وقت دوسر ہے نا اچھا چلتے ہیں خدا آپ بیس اوکے بائی بائی ڈرائیور آفیت یہ پھول میں یہ طرف سے توفہ ہے راتیو سرکت وہ کسی دیا جاتا ہے نہیں سنا تھا وہ بھی کیا کہہ رہی تھی ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لٹک گئی ہیں تم سمجھ گئی تھی ہاں سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول دیئے آپ بلکل نہیں لٹکیں کیا خاک سمجھے ہو نہیں سمجھا رات سمجھا دے اب میں تمہیں کیا جا سمجھاؤں موسیقی جب آنکھ کسی سے لڑ جائے موسیقی جب آنکھ کسی لڑ جائے جب پیار دیوانا کر جائے کب آنکھ کسی ہی کسی ہی کسی ہی کسی ہی کسی لڑ جائے جب پیار دیوانا کر جائے کب آنکھ کسی ہی کسی کب آنکھ کسی پیار دیوانا کر جائے موسیقی موسیقی چسی موسیقی 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 کسی موسیقی اس دنیا میں پیار کسی سے جب رنگ ووا کا بر جائے جب ٹوبنے والا در جائے تب ڈر دنیا کا رہتا ہے جب عشق دا رنگ چر جائے جب ہاتھ کسی سے لڑ رائے ننہائی میں کھا کر قسمی پیار ہمیشہ توڑے رسمی تنہائی میں کھا کر قسمی پیار ہمیشہ توڑے رسمی جب آنکھ کسی کی پڑ جائے جب جیتے جی کوئی مر جائے تب ڈر دنیا کا رہتا ہے جب عشق دا رنگ چر جائے جب آنکھ کسی سے لڑ جائے جب پیار تیوانا کر جائے تب ڈر دنیا کا رہتا ہے جب عشق دا رنگ چر جائے جب آنکھ کسی ہی پڑ جائے کیا موکی بات ہوتی ہے بھی میرے جس اظیب آپ کو چپ تک کھو کر رہی ہوں میں قرأ رہا ہوں کہ ہم لوگ چلتے ہیں آنچ دا ساکتا ہے تو آپ مسجد ضرورت موٹل پہک آئید اگر بیو طرف رو بیو بھٹاو نا لگو اب اگر بپڑھو دارستر میں تیلی رمانس تی ریس بھی لینے تم جاؤ بچی آنچ دا ساکتا ہے آنچ دا wouldn't happen آنچ دا ایسا نہ ہو موسیقی موسیقی گربان جانا ہے تو کند کتی جگہ پر ملیے گا اس وقت تو ہماری بیگم ہمارے ساتھ ہے اے ہے 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 کتنا شوق ہے تمہیں جوان لڑکیوں سے ملنے کا اے رو بڑی بی سن رہی ہے تمہاری یہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں ہاں سن رہی ہے میرا مطلب ہے اس نے دیکھنا ہے تو کدھر دیکھئے یہ فیدنی جیسی آنکھیں یہ مرمنی سور جیسے ہاتھ میرا مطلب ہے مجھے کپلت ہاتھ یہ کانی سورتے ہیں یہ فراؤن سورتے ہیں یہ لال روک کا چمکتا ہوا لال سہی یہ بزرگوار تو اس کے ساتھ دیکھل ہی لٹا گیا ہے بہت ، بہتی موسیقا موسیقی 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 سنا یار نظر نہ آگے نیتو آ پیلا یعنی کیوں دے میں سفایاں نی سفایاں دوھے سفایاں دوھایاں دوھایاں تیرے دوھایاں سفایاں دوھایاں اس کی تو یار نظر نہ آگے تو سمجھو شروع محبت تراراررورورو محبت تو سمجھو شروع محبت تراراررورو محبت موسیقی 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 فرده موسیقی 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 انسپیکٹر ایک اور لاش کا توفہ قبول کرو یہ بھی پہلے کتھ ہونے والوں کی طرح جیل سے بھاگا وہ مفرور کہہ دی فضلو ہے افتہ نام نہیں لکھا مجھے تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے تمہیں کہا تلاش کرتی چار گھنٹے تک انتظار کیا آنٹی سے کہہ کر بھی گئی مگر تم پھر بھی موٹل نہیں آئے وہاں ہوتے تو ایک بوٹے کا کمال دیکھتی بوٹے کا کمال ہاں سفید بھال کامتا ہوا جس مگر جب لڑنے پر آیا تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے بدن میں کرنٹ آگیا ہے آدمی کو اٹھا اٹھا کر یوں پھیک رہا تھا جیسے پلاسٹیک کے کھلونے پھیکتے ہیں مگر کل تم کہاں تھے آپ کے آس پاس بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں جب پوچھ رہی ہوں میں بتا تو رہا ہوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہوں آپ کی نگاہوں سے دور کیسے رہ سکتا ہوں عابد یہ جھوٹا غصہ ہے ہاں ہاں زبان تو غصہ اور آنکھوں میں بیار جو دل میں نہیں وہ زبان سے کیوں کہتی ہو میں جو زبان سے کیا رہا ہوں وہی میرے دل میں ہے تمہارے دل کا مجھے کیا بتا اپنے دل سے تمہیں خبر نہیں ہو بہت باتیں آگئیں ابھی تم نے میری باتیں سنی کہاں چھوڑو نا چھوڑ کر جاناں بے چاہو گی تو نہیں جانے دوں گا عابد سلام علیکم تم نے جانور تو دیکھا ہوگا جی کئی بار دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جانور گندگی میں مو ماتا ہے اور اگر وہ شیش مہن میں آ جائے تھپ بھی جانور ہی رہتا ہے تھی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جی اگر اس گھر کی پچی کچی ہڈیاں تمہارے سامنے پھیکنے کی بجائے تمہیں پلیٹ میں کھانا ملتا ہے تو اس سے تمہاری نسل نہیں بدل سکتی سرین صاحب آپ مجھے جو چاہے کہلیں لیکن آپ کو میرے اسب نصب کوکاری دینے کوئی حق نہیں پہنچتا ہو ہو تو خاتے سمجھدار ہو گئے ہو اسب نصب بھی پہچاننے لگے ہو تو بتاؤ کیا ہے اسب نصب کوئنے تمہاری ماں اور کوئنے تمہارے ساتھ اگر اس طرف تمہاری بچھڑینی ماں بھی تمہارے سامنے آ جائے تو وہ بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ تمہارے رگوں میں کس کا خون ہے چلیں عابد خوش کرو عابد کرچا ماجی اس نے میری ماں کو کھا لکھی ہے میرے خون کا ذکر کیا ہے میں سے زندہ نہیں جھولوں گا ماجی ماں بھی کہتے ہو اور ماں کی نافرمانی بھی کرتے ہو میں کہتے ہو چلے جو یہاں سے آلی بیٹھے آبد بیوا کوف ہے اسے غلطی ہو گئی ہے اسے ماف کر دو ہر کس نہیں بیٹھے غلطی عابد میں کی ہے معافی مجھے دے دو سنو جانور پہ تم نے کئی بار دیکھا ہوگا اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسان چیز مہن میں پاگل ہو کر جانوروں کی طرح بھانتے لگے تو اسے بھی جانور ہی کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہو تم خائنا کبھی چھوٹنے بولتا اور تم جیسا انسان بچارک کرے بھی کیا اسے آئینے میں اپنی سورج نگر آتی نائرہ تم اس دو ٹکے کے انسان کے لیے میرے مو لگ رہی ہو اتتت اللہ جانور کے مو کون لگی نائرہ سلیل لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے تو میں شرم نہیں آتے شرم تو انسانوں کو آتی ہے انکل ہیوان سب شرم آتی ہے ڈیڑی اس بے لگام لڑکی کو لگام دیجئے آج اتنے زلیل انسان کے خاطر مجھے جانور کہا ہے اور کل یہ بے لگام لڑکی آپ کی عزت کو رون دے سکتی ہے انکل اس بے وکف لڑکی کو اکل دیجئے موٹی مالا کی ٹوٹ جانے سے بکھا جائے تو بھی موٹی ہی رہتا ہے نہیں نہیں آبد بیٹے جیسے فریشتہ انسان کی گاڑی اس جیسے شطان کے پاس کیسے جا سکتی ہے ضرور تمہاری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے جین آنکھوں نے ماں کے مجرم کو پچھاننے میں غلطی نہ کیوں ماں وہ آنکہ جب پچھاننے میں کیسے غلطی کر سکتی ہے آہستہ بولو آبد بیٹے آہستہ بولو آئیئے موٹینا کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی تھیرو زینت اگر جیز صاحب نے پوچھا کہ سلیم کے بارے میں یہ سب کچھ تمہیں کیسے معلوم ہوا تو کیا جواب دھو گی کیا بتاؤ گی کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے موسیقی موسیقی اتنی رات گئے دروازے تک آ کر واپس کیوں جا رہی ہو خیجل بات یہی کہ وہ سلیم رات کو دے سے کھاراتا ہے میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں تو پھر آپ اسے پوچھتے کیوں نہیں اسے ٹوکتے کیوں نہیں پوچھا اور ٹوکا بچپن میں جاتا ہے جب اولاد جوان ہو جائیں تو اسے سمجھانے کا طریقہ بدرنا پڑتا ہے تو ان فکر نہ کروں نائلہ کی سالگیرہ پارٹی میں سلیم کی پرسمت کا فیصلہ سنا دیے جائے گا مزید خواتین و حضرات آج اس خوشی کے موقع پر میں اپنی بھتیجی نائلہ کو اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ منصوب کر کے اپنے گھر کی بہو بنانے کا اعلان کرتا ڈیڈی پہلے نائلہ سے تو پوچھ لیے اسے یہ رشتہ منظور ہے میرے رشتے سے انکار کرتی ہے نائلہ میں تو ہرہ بزور کھوں باپ کی جگہ ہوں میں نے تمہارا مستقبل میرے مستقبل کا فیصلہ آپ نے بیٹی سمجھ کر لیے بھتیجی سمجھ کر کیا ہے میری جگہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی اور سلیم کی جگہ آپ کا بھتیجہ ہوتا تو کیا آپ اپنی بیٹی کا مستقبل ایک چھواری آوارا اور شرابی کے ساتھ مابرسا کرتے یقیناً آپ کا جواب انکار نہیں ہوتا نائلہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو جسے خود پر قابو نہیں وہ اپنی زبان پر کیا قابو رکھ سکتی ہے میں تم سے مقاتب نہیں میں بھی تم سے مقاتب نہیں ہوں میں کہہ رہا ان لوگوں سے جو نہیں جانتے مجھے آوارا بچلن اور شرابی کہ کر دراصل یہ لڑکی خود اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے یہ کیا کہہ رہا سلیم وہی جسے سننے کتاب شاید آپ میں نہ ہو لیڑی آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے میں اس گھر میں ایک جانور لایا تھا بندر جس کی صورت انسانوں جیسی تھی اور صیرت پھیوانوں جیسی اور آپ کی شفقت نے اس جانور کو اس گھر میں بنا دی اور نائلہ نے اسے انسان بنانے کا فیصلہ کیا اور آج وہی انسان شیطان کے روپ میں آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کی شفقت نے نائلہ کو اس کے ساتھ محبت کا پھرپور کھیل رچانے کا موقع دیا آپ نے جس جانور پر تراص کھایا وہی جانور نائلہ کی ضرورت بن گیا نائلہ کیلئے کھلونا بن گیا نہیں یہ خلط ہے یہ درست ہے دل کا حیوان اور آج کا شیطان اب اس گھر کی آبرو اور تقدس پر بھی اپنے ناپاک ہاتھ رکھ چکا ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے اس سے پوچھیں دیڈی کیا یہ اپنی حیاء آپ کی عزت اپنا جسم اور اس گھر کی غیرت کو اس بے نام لڑکے پنشاور نہیں کر چکی تو پوچھو سلیم میں تمہاری زبان کیا جنگا لیکن دنیا کی زبان کون کیا جگہ دیڈی آپ اپنے سونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھیں گے یا دنیا والوں کے موپر اب تک میں جانتا تھا آج آپ جان گئے کل ساری دنیا جان جائے گی آئلہ جس لڑکے کے لیے بچے دار اور بچچلن ہوئی ہے اس بے نام کو نہ اپنی ماں کا پتا ہے نہ اپنے باپ کا جو خود کسی گناہ کی پیدائش ہے اور یقیناً کسی ماں کی ناجائز نولاد ہے سلیم پیدا ہونے والے ہر بچے کے جائز یا ناجائز ہونے کا رات صرف اس کی ماں جانتی ہے اگر تمہاری میری ماں کسی کہ تمہاری ناپاک زمان پر کیسے آیا سلیم اگر تم میرے موسم کے پیٹے نہ ہوتے تو جس کو تم نے گالی دی ہے اور جسے میں نے ماں کہا ہے جس ماں کی قسم میں تمہیں زمین میں زندہ گا دیتا نمکہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑھ کر ہمیں پر ہاتھ اٹھاتا ہے سلوک ملی لکھ جاؤ یہ کیا بہت ہے اچھا یہ جائے میں اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تمہارا ہاتھ اٹھاؤ تو توڑ بھی آ جائے گا سلیم اس دو ٹکے کے آدمی نے میرے موپر تھا پڑھ کر رہا ہے ایک ایسی عورت چلیے جس کی آوار کی اور پچ چلنے کی تانسہ نے آج بھی آزانت کی ریپارڈ میں موجود ہیں یہ عورت عورت نہیں میری بہن کو اس کا نامدد کھلو سلیم تم اس عورت کی آدمت سے ناواقع بہت اس مخت بیٹے تم نہیں جانتے کہ تم نے یہ دھپر کس کے موپر مارا ہے یہ دھپر تم نے زینت کے موپر نہیں ہمارے موپر مارا ہے اپنی قسمت کے موپر مارا ہے جس عورت کو میں بہن کہتا ہوں اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں عقیدت سے جھگت کے نہیں جاتی نیلت کے قدموں پر اپنی تیشانی رکھ کر اپنی جوانی کی پھیک بھاگو جسے باپ نے تقدس کی تصویر کہا ہے اسے آج بیٹا اپنی تقدیر کہے گا جھگ جاؤ میری بہن کے قدموں پر ندامت سے ہی ہی کیسے جھکوں گا پھر وہ ہاتھ جو آج تک قانون کی حفاظت کرتے آئے ہیں آج اپنی بہن کی آبرو کے نام پر بیٹے کے لہو کے چھیتے اڑانے سے بھی درگ نہیں کریں گے چھک جاؤ ورنہ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا خدا کے لیے تجھے کچھ نہ دیکھیں اوٹر سلین کو کچھ ہو گیا تو میں سلین بیٹے کو ماف کیا لیکن میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گا تم نے مجھ سے میرا گھر میرا باپ چھین لیا رہتے ہیں کہو روی آج سے اپنے پرائے اور پرائے اپنے زینت بہن میں جانتا ہوں اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے گزرنے والا ہر لمحہ میرے پرارے زخموں کو چھید چھید کر تازہ کرتا رہتا ہے تمہارے زخموں کو بھرنے کے لیے ہی میں نے سلیم کو اپنا بیٹا بنایا جو ماں کا بیٹا نہ بن سکا وہ آپ کا بیٹا کیا بنے گا بیٹا بن کر سلیم نے جو گستاخی کی ہے اس پر میں بے حد شرمندہ بنا میں اس دیر کی طرح ہوں جو کمان سے بھی نکل چکا ہوں اور اس کے سامنے کوئی نشانہ بھی نہ ہو تک دیر بنانے والا جتنے بھی دیر چلاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نشانہ ضرور ہوتا ہے بہرحال مجھے اپنی بیبسی پر افسوس ہے لیکن میں آج بھی بیبس نہیں میں ایک ماں ہوں بھئیہ بیوہ ماں اور میں اپنے بیٹے کا دکھ جان گئی ہوں عمل رہا ہے کہ آپ جانگی ہیں جانگی بے جانگی ہیں جانگی صاحب کی بہن آپ سے مل لے آیا ہے جانگی صاحب کی بہن جانگی صاحب کی بہن یہ گرد کی بارد کہو بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ تشیبہ کی تشیر ہوتی؟ مجھے حکم کیا ہوتا ہے؟ میں خود آپ کے گھر حاضر ہو جاتا ہوں؟ جن سے کچھ مانگنا ہو ان کی چوکٹ پر حاضری دینا ہی پڑتی ہے۔ آپ تو خامکہ شرمندہ کر رہی ہیں۔ اتنی آجی سے کیوں کام لے رہی ہیں آپ؟ لڑکے والے لڑکی والوں کے ہاں جا کر آجی سے ہی جھولی پھیلاتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اچھا ہوا یہ بات آپ کی زبان پر آگئی ہے۔ ورنہ لڑکی کا سرپرست ہونے کے باوجود یہ بات میری زبان پر آجاتی ہے۔ میں جانتا ہوں دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ تو پھر میں بات پکی سمجھو آپ بتائیں ہم بارات لے کر کب آئیں؟ جب آپ چاہیں۔ سینت، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تمہیں قتل کرنے کی حضرت لیے ابھی تک زندہ تھی۔ لیکن آج تقدیر سوالی بنا کر تمہارے در پر لے آئی ہے۔ اگر تقدیر مجھے سلیم کی ماں بنا کر تمہارے سامنے نہ لاتی، تو تقدیر بنانے والے کی قسم دینا تاج تجھے گولیوں سے چل نہیں کر دیتی۔ سلیم، تمہارا بیٹا ہے؟ صرف میرا ہی نہیں، تمہارا بھی بیٹا ہے۔ میرے دامن پر جس ظلم کا نشان تم چھوڑ گئے تھے، اس نشان کا نام سلیم ہے۔ کل کی بے سہارا زینت خاموش تھی۔ آج کی زینت جوان بیٹے کی ماں ہے۔ تم کہو، رشتہ مجھے دیتے ہو یا بیٹا باپ سے رشتہ مانگنے آئے۔ یہ رشتہ نہ بیٹے کو مل سکتا ہے، نہ ماں کو۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب تمہیں کیسے سمجھاؤں زینت؟ نہ تم سمجھ سکوگی، نہ میں سمجھا سکوں گا۔ مام سا کی ماری زینت بیٹے کی خوشی کے لیے اپنا انتقام بھول سکتی ہے۔ اور تم، تم اپنی بتیجی کا رشتہ نہیں دے سکتے۔ خدا نے تمہارے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تمہیں پہلا موقع دیا ہے۔ سلیم اور روبی کی شادی کر دو۔ نہیں، کم یہی؟ ایسا حرگی نہیں ہو سکتا۔ آخی کیوں؟ اس لیے کہ روبی میری بھچی جی نہیں ہے، بیٹی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو میرے گناہوں کا علم ہو۔ اور وہ باپ سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ انکل بن کر اگر اسے میرے اصل روب کا علم ہو بھی جاتا۔ تو اس کی زندگی پر تاہ تو نہیں لگ سکتا تھا۔ روبی تمہاری بیٹی ہے۔ تو یقین کر لو بیٹی کی شکل میں تمہارے گھر خدا کے انتقام نے جنم لیا ہے۔ میں تو تمہیں ماف کر دیتی۔ لیکن کائنات کا مالک شاید تمہیں ابھی ماف کرنا نہیں چاہتا۔ تمہاری بیٹی تمہارے ہی بیٹے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم بتاؤ آجم۔ بین بھائی کی شادی کے دن دنیا کی کونسے گبر میں اپنا مو چھپاؤ گے۔ ایسا ہرگی سے ہی ہو سکتا زیند۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو قیامت آ جائے گی زیند۔ دھولوڑ آتی آندھی قیامت بھرپا کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ مگر سپاہی کے نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اور ان نشانوں کو مٹانا اپنا تمہارے بس کی بات رہی ہے۔ نہ ہی میرے بس کی بات۔ زیند۔ زیند تو جا رہی ہے۔ اگر بیٹی سلیم کی ڈولی کی بجائے کسی اور کی ڈولی میں بیٹھنے سے انکار کر دے۔ تو اسے اتنا ضرور بتا دینا کہ سلیم تمہارا کیا لگتا ہے۔ اور اس کا روبی سے کیا رشتہ ہے۔ سیند حاشم؟ تم؟ تم مجھے دیکھ کر پشیمان ہو گئے ہو۔ اور میں تمہیں پیچان کر حیران رہ گیا ہوں۔ سلیم بیٹے۔ تم نے مجھے بیٹا کہا۔ میں تمہیں کس نام سے پکاروں۔ عزت کا لٹیرہ کہ کر بلاؤں۔ دنیا کو نظر آنے والا رہن دل سیند حاشم کہوں۔ یا دنیا کی آپ سے چھپا ہوا شیطان کہ کر پکاروں۔ بیٹا باپ کو شیطان کہے۔ تو خود کیا کہلائے گا؟ شیطان کی بار۔ میں تل بھی شیطان تھا۔ اور تقدس کی گود پر کیا بھی شیطان ہوں۔ میرے حجود گناہ کا موجود ہے۔ اس لیے کہ میرے جسم میں تمہارک گندہ خون ہے۔ خون کا رنگ اور صورت ایک جیسی ہوتی ہے بیٹے۔ لیکن صیرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم نے گناہ کیا تھا اور میں ایک پل پہلے بھی گناہ کر رہا تھا۔ میں نے بہن کو مربوب کی نظر سے اور ماں کا پچلن آنک سے دیکھا تھا۔ اس لیے کہ میرے جسم میں تم جیسے گناہکار کا گندہ خون دوڑا تھا۔ تم نے چند پڑی آنکھوں سے میری ماں کو دیکھا تھا۔ آج میں وہ آنکھیں پھوڑ دوں گا سیٹ۔ میں تمہارا باپ ہو سلیم؟ تم میرے بیٹے ہو۔ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں نہیں ہوں کسی کا بیٹا۔ گناہ تم نے کیا اور گناہگار میں اپنی ماں کو سمجھتا رہا۔ تم جرم نہیں کرتے تو میں بھی اپنی بینک کو میری نظر سے نہیں دیکھتا۔ آج میں تمہاری لاش اس ماں کے قدموں میں پھیکوں گا۔ جسے ماں کہنے کا آپ بھی تم نے چھینا اور جس کے قدموں تلے جندت تراشت کرنے کرا تبھی تم نے رکا۔ تم میں دھردی کی وہ گندگی رو جو سمین کے اوپر نہیں سمین کے اندر دفن ہوتی ہے۔ اور آج میں تمہیں دفن کر کے چھوڑوں گا سیکھ، دفن کر کے چھوڑوں گا۔ سکھوڑوں گا سلم سکھوڑوں گا سلم سلیم با گرگا سلم 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 موسیقی موسیقی بھارو loner تجھے کمرے میں بند کر دو م Phoenix ماں جی میں اس گھر کو چھوڑ کے ہمیں شک نہیں جا رہا ہوں جانتی ہوں کیوں جا رہے ہو لیکن جانے سے پہلے اتنا بتا دو ماں کو بھول گئے ہو یا مجھ سے ماں کی عزت کے نام پر کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہا ماں کو بھی نہیں بھولا اور اس کی عزت کے نام پر کیا ہوا وعدہ بھی مجھے یاد ہے اس گھر کا سکون پر وعدہ ہو گیا ہے میں یہاں پھر کبھی نہیں ہوں گا میری وجہ سے اس گھر میں توفان جو آ گیا ہے توفانوں کا مقابلہ تمہاری ماں ایک مدت تک کرتی آئی ہے اور تم تمہیں ایک توفان دیکھ کر ہوسنہ ہار گئے ہو ماں کی عزت کے نام پر تمہیں سندھے کی بھی ہار سکتا ہوں بھاجی ہارنے والی چیز تو تمہاری ماں ہار گئی تھی آج تمہاری ماں کی جیت کا دن ہے تمہارے جتنے کی باری آئی ہے ہاشو کو جانتے ہو ہاشو سیٹھ ہاشم سیٹھ ہاشم روپی کا باپ اسے کبھی دیکھا ہے بہت دیکھا ہے جاؤ آج پھر دیکھو اور غور سے دیکھو ہاشو کا دامن تمہیں اپنی ماں کی عزت کے لہو سے داگدار نظر آئے گا جاؤ میرے دامن پر جس ظلم کا نشان تم چھوڑ گئے تھے اس نشان کا نام سلیم ہے تم کہو رشتہ مجھے دیتے ہو یا پیٹا باپ سے رشتہ مانگنے آئے تم کہو رشتہ مجھے دیتے ہو یا پیٹا باپ سے رشتہ مانگنے آئے میں آج جی ناکھوں کا ساتھ چھوڑ گئی تھی میں ناکھوں کی روشنی خود ہی چھوڑ گا تم بتاؤ آجم بہن بھائی کی شادی کے دن دنیا کی کون سے گبر میں اپنا موہ چھوڑاؤ گے تمہاری بیٹی تمہارے ہی بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے تمہاری بیٹی تمہارے ہی بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے نہیں سلیم بیٹے روبی یہ کیا کیا تم نے سلیم بین ناکھوں کے لیے یہ کم سے کم سزا تھی یہ آنکھیں پہن کو پوری نظر سے دیکھنے کا پیانہ گناہ کرتی رہی ہیں روبی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو گولی مارنی ہے سلیم میری بہن اگر ہمارے باپ کے گناہ کا کفارہ ہماری زندگی ہے تو مرنے سے پہلے میں اپنے باپ سے اس چرم کا حساب ضرور ہوں گا حاشم رک جاؤ حاشم عابد عابد نہیں بکلول کہو حاشم وہی بکلول جو ساری زندگی تمہارے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا آج میں نے تمہارے دامن پر اپنی مات کی عزت کا داگ دیکھ لیا ہے اب تمہارے بدن پر اپنی غیرت کی اتنے داگ لگاؤں گا حاشم جنے دے دے کھٹم اپنی مات کو ترسوگی موسیقی 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 اگر یہ آپ کا مجرم ہے تو میری ماں کا گناہگار کون ہے یہ تمہاری ماں کا گناہگار بھی ہے اور میرا مجرم بھی یہی وہ ظالم ہے جس نے دین سال تک ماں کو بیٹے سے اور بیٹے کو ماں سے جدا رکھا ماں آدھت اس ماں کے ناف پر زندگی کی خربان کرنے کو تیار ہے بچھوے ہوئے بیٹے کو پیچھانت کر بھی پیچھے کیلئے انجان کیا ملی رہی ماں 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 انہوں نے کیوں نہیں بتایا ماں کب 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 سنی ناری ماں ماں کے دامن پر دعا ہے بیٹے دارتی جی کہیں بیٹا بھی دنیا کی طرح مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ بیٹا ماں کی دنیا ہوتا ہے ماں دنیا ماں کی کچھ بھی نہیں بیٹا بھی ماں سے نفت کر سکتا ہے ماں دینے بہن ھائشب مہینے آج تک ہر فیدلا گولی دیکھیا ہے آج جب زندگی بادی نہیں رہا تھا ھائشب موسیقی خلی ماں موسیقی موسیقی صلیب ہم صلیب تمہارے ہیں میں نے خدا ان اکھوں کا دور چھین لیا مجھے بیٹا مطخfest میں نے تمہیں بیٹا بڑھ کر دکھایا یہ کھو ہے مر جاؤ تو بے شخص بیٹا کہ کر روب سنت موسیقی 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 موسیقی